حَئِ اَكْبَرِ کہ زینب رو رو بھئیا میرا اکبر کیوں نہیں آیا کہ زینب رو رو بھئیا میرا اکبر کیوں نہیں آیا میں گوند کے بیٹی سہرا میرا اکبر کیوں نہیں آیا کہ زینب رو رو بھئیا میرا اکبر کیوں نہیں آیا کہ زینب رو رو بھئیا میرا اکبر کیوں نہیں آیا اٹھار برس میں نے ارمانوں سے پالا تھا ہمیں یہاں محضوظ ہونے کا موقع دیتے ہیں میں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسین مرتضی صاحب قبلہ سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ممبر پر جلوہ فروز ہوں اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد رحم اللہ من قرآل فاطحہ محمد رحم اللہ من قرآل فاطحہ محمد محمد رحم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلیحنا محمد والے محمد وعلا اہل بیتہ الاتیبین الاطہرین الانجبین الاکرمین المعصومین واللہ نتد آئیمت ولا آدائه مجمعین اما بعد فقط قال الحکیم في کتابه العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالو اطل ما حرما ربکم علیکم اللہ تشركو باللہ وبالوالدین احسانا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد عزیزان محترم سوگوارانِ مظلومِ کربلا غلامانِ حیدرِ کررار پیغام برانِ پیغامِ آشورا یہ فرشِ عزا وہ عظیم درزگاہ ہے جس کی بنیاد زینبِ علیہ مقام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے دشوار کن ماحول میں ڈالی تھی اور یہ فرشِ عزا جہاں پر اسلامیات پر اگر گفتگو ہوتی ہے تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسان کی سماجی ذمہ داری کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معاشرے میں اس کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ انسانی ویلوز کیا ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان انسان بن کے زندگی گزارتا ہے انہی ویلوز میں اور انہی قدروں میں جو بنیادی قدر ہے وہ عزمتِ والدین ہے اور جس کی جلوہ نمائی کربلا کے میدان میں دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پر بچے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ عزمتِ والدین کیا ہے مرضیِ والدین کیا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ قربانی پیش کرتے ہیں تمہید کے عنوان سے چونکہ ذلفقار صاحب نے میرے در بشارہ بھی کر دیا تھا تو میں نوجوانوں کے لیے اس بات کو وہاں سے بھی کر دوں یقیناً قرآن نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ ملک روح قبض کرتے ہیں وہیں پر یہ کہا ہے اللہ ہو یتوفل انفس اللہ روح قبض کرتا ہے اور جہاں تک موت کی بات ہے تو میں نہیں ہے کہ ان کے اوپر کمنٹ کر رہا ہوں بلکہ ہنڈیٹ پرسنٹ ان کے تصدیق کر رہا ہوں کہ غلامانِ حیدرِ کررار کو حسین کے چاہنے والوں کو موت آتی ہی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن آواز دے رہا استجیبوا للہ وررسولہی اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ مومنوں جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے کیوں لِمَا يُحْيِكُمْ اس چیز کی طرف بلائے جو حیات ہے تمہاری تم جو چلتے پھر رہے ہو سڑکو بر جا رہے ہو کھا پی رہے ہو لباس پہن رہے ہو معاشرت کے تمام لبازیمات پورے کر رہے ہو تم ابھی زندہ نہیں ہو اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو دعوتِ رسول پر لبیق کئنا ہوگا اور حسین اگر کل سن یکسٹھ ہجری میں لوگوں کو بلا رہے تھے کہ آؤ موت کی طرف تو درواقع حسین موت کی طرف نہیں بلا رہے تھے بلکہ حیات کی طرف بلا رہے تھے نجانے کتنے لوگ ہوں گے اس دور کے جو عظیم شخصیتیں رہی ہوں گی لیکن آج تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے لیکن کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا پھرے رہائی کو کون نہیں جانتا دوحیر ابن قائن کو کون نہیں جانتا حبیر ابن مدحیر کو تو یہ حسین زندگی باڑھتے ہیں یہ مجالی زندگی دیتی ہے ایک سروائے پہنے محمد نارا تکبیر نارا انسانہ نارا ہائی دلی حسین یا زندہ آباد زندہ آباد نارا سروائے حسین زندہ ہیں اور زندگی باڑھتے ہیں سبحان اللہ استجیبوا للہ ولی رسولہ اذا دعاكم لما یحییكم جب پیغمبر اس کا رسول بلائے کس لیے بلائے تمہیں زندگی دینے کے لیے تم جسے زندگی سمجھتے ہو یہ زندگی نہیں ہے یہ جسم کے زندگی نہیں ہے اگر تمہیں باقی رہنا ہے تو حسین کے پیغام کی طرف آنا ہوگا کل چودہ سو صدیاں گزر چکی ہیں لیکن حسین کے ساتھ جو آگئے چاہے وہ اغیار میں رہے ہو آپ دیکھیں زہر ابن قین کا مذہب کیا تھا آپ دیکھیں وحوے قلبی کا مذہب کیا تھا لیکن جب حسین کے ساتھ آگئے خود کیا تھا فوجہ یزید میں تھا نجانے کتنے بڑے بڑے سردار دفن ہو گئے اور اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو انہیں موت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے مرد آباد کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے لیکن حر حسین کی طرف آگئے تو حر بھی زندہ ہے حر کا نام بھی زندہ ہے بلکہ جو حر کے تذکرے سے وابستہ ہو جائیں جب حسین زندگی باٹھتا ہے تو پھر ایسے زندگی دیتا ہے کہ جسے زندگی دی ہے وہ خود صاحب اختیار زندگی ہو جاتا ہے آج وہ قوم زندہ ہیں جو حسین کو یاد رکھتی ہیں لہذا ضرورت ہے کہ ہم حسین کو یاد رکھیں اگر زندہ رہنا ہے یہ فرش اذا زندگی کی علامت ہے سبحان اللہ سبحان جی حسین کے تذکرہ زندگی کی علامت ہے حیات ہے اس لیے امام حسین نے فرمایا کہ اگر تم زندہ ہو لیکن تم خواہشات سے دب گئے ہو تو تمہیں موت آ چکی ہے لیکن اگر تم خواہشات کو تم نے شکست دے دی ہے اور تم کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو تم مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سبحان اللہ تو میں نے جس آید کریمہ کی تلاوت کی تھی یہ تو تمہید تھی اس میں قرآن آواز دیتا ہے پیغمبر سے آپ ان سے کہیے ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے یہ آیت قرآن کے سورہ نمبر چھے یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر ون ففٹی ون ہے ایک سو اکیہ ونوی آیت اس آیت کا اگر آپ پس منظر دیکھیں گے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو پیغمبر اسلام نے جب مکہ کی سرزمین پر اعلان اسلام کیا اور مخالفتوں کا ایک بازار گرم ہو گیا لوگ پریشان ہو گئے کیوں اس لیے کہ عربوں میں یہ پہلا واقعہ تھا جس جو سامنے آیا تھا آپ عربوں کی ہسٹری اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے وہ عرب جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ کیا کرتے تھے لیکن مذہبی معاملات میں ان کیا ایک چھوٹا سا مناظرہ بھی نہیں ہوتا تھا کیوں اس لیے کہ سب ایک دوسرے کی باتوں پر آمن نہ و صدق نہ کہنے کے لیے تیار تھے جو بھی محومات کو بتائے وہ کہتے تھے بلکل یقینی باتیں ہیں اپنے خیالی جتنی بھی باتیں کہی جاتی تھی سب کہتے تھے بلکل صحیح اس لیے تین سو ساٹھ خدا وہاں پر موجود تھے جن کی پرستش ہوتی تھی اب اس میں پیغمبر اسلام نے جو اعلان اسلام کیا تو عرب پریشان ہو گئے عرب سے مکہ دے ملا ہوا ایک شہر تھا جو اس زمانے میں یسرب کہا جاتا تھا جسے آج مدینہ کہا گیا یہ کب کہا گیا جب پیغمبر اسلام نے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ کہا گیا مدینہ تو رسول اور پھر مدینہ ہو گیا وہاں پر دو مشہور قبیلے تھے آنسو خزرج جن میں خود جنگیں ہوا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چالی چالی سال جنگیں اور جب ایک دوسرا آپس میں کمدور پڑتا تھا تو وہ مکہ والوں سے بعض قبیلے سے اہم اہد تھا اگریمنٹ تھا وہ آتا تھا ان سے مدد لیتا تھا چنانچہ آوز کے جو سردار تھے سعید بن ماز جو عظیم شخصیت کے مالک ہے جنہوں نے اسلام کے نشر و اشاعت میں مدینہ میں کافی بڑا اہم رول اتات کیا ہے جناب سعید بن ماز وہ آتے ہیں کچھ نوجوانوں کے ساتھ اور مکہ کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مدد چاہیے خضرت سے ہمارا جھگڑا ہو چکا ہے ابو جہل نے کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے اب تک کرتے رہے ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے ہاں خود ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے ہمارے ہاں محمد نامی شخص نے ایک نئے اسلام کا اعلان کر دیا ہے اور ہمارے نوجوان اس کی باتوں کی طرف چلے جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان کا دل پاک ہوتا ہے سبحان اللہ اس کا دل صاف و شفاب ہوتا ہے وہ حقیقتوں کو جلدی قبول کرتا ہے اس لیے مولا کائنات نے کہا العلم و فی السغر کن نخشی علالحجر بچپنے میں علم پتھر کی لکیر کے معنی دوتا ہے اور اس لیے والدین کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے صادق عالی محمد نے فرمایا کہ علم اولادکم علوم ہے نا اپنے اولاد کو ہمارے علوم کی تعلیم دو قبل اس کے کے اغیار اپنی تعلیم دے اس لیے کہ اس کا ذہن اگر خالی رہے گا تو کوئی بھی مشغول کر دے گا لہذا نوجوان پیغمبر اسلام کے ساتھ ہو گئے تھے اب جب ان لوگ نے سنا کہ یہ تو معاملہ ملٹا ہو چکا ہے ہماری مدد نہیں ہوگی لہذا اب مایوس ہوئے جانے لگے سادم نماز صاحب شعور تھے انہوں نے سوچا کہ جب جا رہے ہیں تو مدینے والے اگر پوچھیں گے کہ بھائی تم لوگ کی مدد نہیں کی تو ہم یہ بتائیں گے کہ ایک نیا اسلام آگیا ایک نیا دین آگیا ہے تو اگر وہ پوچھیں گے کہ دین کے حصول کیا ہے کیا چیزیں ہیں تو ہم کیا بتائیں گے لہذا انہوں نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں تو آپ قریش کے سردار پر اشان ہوئے کہ اب ملے تو کام تمام اور باطل یہی ہمیشہ سوچتا ہے کہ حق سے دور رکھو اس لیے کہ حق الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا اپنی باتوں کا انداز ہونے میں اب انہوں نے کہا کہ دیکھو جا تو رہو ملنے کے لیے لیکن باتیں نہ سننا کہا کیوں کہا اس لیے کہ باتیں سنو گے تو تم ان کے چکر میں آ جاؤ گے جادو کر دیں گے لہذا کانوں میں روئیاں ڈال دو ہر دور کے باطل پرستوں کا یہی مزاج رہا کہ وہ حق سے مقابلے کی جب قدرت نہیں رکھتے ہیں تو پھر اپنے پھیپڑوں کا سہارہ لیتے ہیں اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے شور جب ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ پھیپڑوں کے ذریعے گلوں کے ذریعے زبانوں کے ذریعے پربگنڈوں کے ذریعے شور کے ذریعے غل کے ذریعے وہ حق کی آماس کو دبانا چاہتے ہیں اب جب یہ حضرات کہے اب دیکھا پیغمبر اسلام کو تو نور غسالت جب آنکھوں تک پہنچا تو دماغ نے فیصلہ کیا کہ کانوں کو کیوں محروم کر رہے ہو کانوں سے رویاں نکلیں پیغمبر کے ہونٹ سے نکلنے والے الفاظ جب سماتوں تک پہنچے تو سماتوں سے نور پیغمبر تعلیمات پیغمبر دلوں کی گہرائیوں میں اتر دے لگی اب پیغمبر نے دیکھا کہ یہ مدینہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور انہیں اسلام کا پیغام دینا ہے عزیز و بہت توجہ اب پیغمبر اسلام ان سے کون سی باتیں کریں اب قرآن نے سہارہ دیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کا نیچر ہے انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ کوئی اپنا مال بیشنا چاہتا ہے یا کسی سے اپنی کوئی بات کہنا چاہتا ہے مثلا ذلفقار صاحب ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے اشار پیش کریں اس طرح کے اشار پیش کریں کہ جو سننے والا ہے وہ متاثر ہو جائے تو یہ اپنے جتنے بھی اشار مجموعہ ہے اس میں جو سب سے اچھے اشار ہوں گے اور اگر کہیں ایک ہی دو شہر پیش کرنے کا موقع ہو تو پھر کافی تلاش ہوگی اور یہی نہیں بلکہ ایک سبزی فروش جب آلو بیشتا ہے ٹمارٹر بیشتا ہے تو اوپر سب سے اچھے اچھے رکھتا ہے ایک فروٹ بیشنے والا سب سے اچھے سیب سجاتا ہے کیوں؟ تاکہ جو سامنے والا آیا ہے وہ متاثر ہو کے لے لے اب پیغمبر اسلام کو تعلیمات اسلامی سے پیش کرنا ہے وہ تعلیمات کہ مدینہ سے آئے ہوئے لوگ متوجہ ہو جائیں اب پیغمبر اسلام نے کیا پیش کیا؟ قرآن کہہ راب ان سے کہیے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہاری زندگی کے لیے کیا قانون بنایا ہے تو سب سے پہلی چیز توحید تھی کیوں؟ اس لئے کوئی سکھ سماج شرک و بکرستی میں چکڑا ہوا تھا لوگ ترہ ترہ کے خداوں کی عبادت کر کے آج ہی دا چکے تھے لہذا پہلی فطری فطری تغادہ جس سے پورا ہوتا ہے وہ تعوید توحید تھا دوسری چیز پیغمبر نے نہ نماز کو پیش کیا نہ روزے کو پیش کیا نہ حج کو پیش کیا نہ سکات کو پیش کیا فروے دین پورے مکمل ہیں کتاب المعملات تمام چیزیں موجود ہیں لیکن پیغمبر اسلام نے جو چیز پیش کی وہ بالوالدین احسان ہے والدین کے ساتھ احسان آپ سوچیں کہ والدین کے ساتھ احسان کتنی عظیم سرما تھے کتنی عظیم دولت تھے کہ خود قرآن نے دوسرے نمبر پیش کیا ہے اگرچہ آپ ان آیتوں کا اگر مطالعہ کریں گے ترجمہ دیکھیں گے تو سورہ انعام کے ایک سوئے کیامنیات اور بامنیات میں دس چیزیں بیان کی گئی ہیں لیکن پیغمبر نے توحید الہی کے بعد اگر دوسری چیز پیش کی ہے تو وہ والدین کے ساتھ احترام ہے بلکہ اگر آپ پورے قرآن کو مطالعہ کریں میں اس وقت کئی آیتیں پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں پر قرآن دعوتِ توحید کے بعد شرک سے ممانعت کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد اگر دوسرا کوئی حکم دیتا ہے تو والدین کی احترام سورہ اس طرح کی آیت تیسویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَا رَبُكَا تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے عراوہ کسی کے پر استش نہ کرو اور والدین کے ساتھ احترام کرو تو والدین کے ساتھ اور پھر کس طرح اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحْدُهُمَا وَقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ بھی نہیں کہہ سکتے وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور ان کے سامنے جاؤ شانوں کو جھکا کر جاؤ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمًا اور ان سے درم اور آسانی سے اور اچھی گفتگو کرو اور یہی نہیں جب نماز میں کھڑے ہو تو آواز دو وَقُلْ رَبِّرْ حَمُوا کَمَا بِيَانِسَ عزیزو میں کہتا ہوں یہاں پر لمحے فکری آئے مسلمانوں کے لئے قرآن والدین کے لئے کہہ رہا ہے خود اس آیت میں اگر تفسیر کی جائے تو اچھا خاصا وقت چاہیے اور چونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے لہذا میں سرسر ہی گزر رہا ہوں والدین انسان کے لئے سببِ وجود ہیں جس وجود کے سبب بنے ہیں یہ جو وجود ہمارا ظاہری ہے وہ پرورش کرتے ہیں جب تم چھوڑے تھے تمہیں وجود دیا اگر ماں بچپنے میں تمہارا خیال لڑھتی تو کوئی جانور اٹھا لے جاتا پتہ بھی نہیں چلتا اتنا بے بس تمہیں بھوگ لگتی پیاز لگتی سارا خیال وہاں باپ رکھتے ہیں یہ ماں باپ ہمارے جسم میں نشم و نمو کا سبب بنتے ہیں تعلیمات دیتے ہیں پڑھایا لکھایا جوان کیا لیکن اگر آپ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین فرض کی کہ بچہ دس سال کا ہو گیا ہے بہت زیادہ رکھیے پندرہ سال کا ہو گیا ہے اگر والدین اسے چھوڑ دیں تو کیا بچہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے نہیں گزار سکتا ہے پندرہ سال کے بعد میں سمجھتا ہوں شاید گزار سکتا ہوگا اس لیے کہ وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کو جھلکنا نہیں ان سے زور سے باتیں نہ کرنا اب اگر کوئی ذات ایسی ہو اب چونکہ والدین اس جسم کے سبب بنتے ہیں اچھا یہ جسم ہمارے ساتھ کتنے دن رہتا ہے زیادہ زیادہ ستر سال اسی سال بہت زیادہ سو سال تو وہ جس جو سو سال لینے والا ہیں اس کے لیے جو سبب وجود بنے اس کی نشن و نمہ کا جو سبب بنے عزیزو بہت توجہ ان کے لیے تو قرآن کہہ رہا انہیں جھلکنا نہیں عزیزو جو ہماری روح کا سبب ہو جو ہماری انسانیت کا پروردگار ہو جس نے ہمیں ہماری روحی تربیت کی ہو جو ہمارا مانوی باپ ہو اب اگر پیغمبر کہے میں اولی امت کے باپ ہیں اب اگر وہ باپ آوات دے کہ لیاو قلم و دعوات میں وہ رسیلہ لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمرانہ ہو اور امت اس کی مخالفت کرے تو جب ماں باپ کی مخالفت کرنے والا آنکھ ہو سکتا جہنم میں جا سکتا ہے تو جو روحانی باپ ہو اب اگر فرامین علی کے مخالفت کی جائے یہ بات ہے والدین کے احترام کے سلسلے میں عزیزو سورہ لقمان کی آیت نمبر فورٹن میں ارشاد ہوتا ہے یہ آیت مختصر ہے لیکن پوری کتاب اسلام اس میں سمٹی ہوئی ہے وشکرولی کا مطلب کیا ہے میرا شکریہ دا کرو میرا شکریہ دا کرو یہ کیا مطلب یعنی ہم اللہ کو پہچانے اس کی توحید کمانے اور شکریہ دا کرنا ہے تو طرز شکریہ کو سمجھنا ہوگا طرز شکریہ کب سمجھا جائے گا جب وہ پیغام بھیجے گا لہذا پیغمبر کوئی ماننا ہے پیغمبر کے بعد امان کوئی ماننا ہے تو وشکرولی میں اصول دین کے تین حصے پائے جاتے ہیں علیہ المصیر کیا ہے کہ تمہیں ہمائی تب واپس آنا ہے یعنی قیامت اور قیامت ہے یعنی جسٹس تو عدالت ہوگی پورے اصول دین میں آیت میں پورے اصول دین بیان کیا جا رہے ہیں اور فروع دین سے کوئی حکم نہیں آیا ہے اخلاقیات سے اگر کوئی حکم آیا ہے تو وشکرولی والدیک آپ سوچیں ملزمیت والدین کہ وشکرولی والدیک تو میرا شکریہ دا کرو اور اپنے والدین کا علیہ المصیر بلکہ میں نوجوانوں کو یہاں پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں شاید خداوند عالم اس نقطے کی طرح متوجہ کر رہا ہو کہ دیکھو میرا شکریہ دا کرو اور والدین کا اور یاد رکھنا علیہ المصیر گویا وارننگ ہے کہ تمہیں میری طرف پلٹکا تو والدین کا احترام اور یہ والدین کا احترام کوئی نئی چیز نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے آپ دیکھیں قرآن قرآن کے روائز اخذنا بیساق بنی اسرائیل اللہ تعبدون اللہ اللہ و بالوالدین احسان تو یہ ہسٹری چلی آ رہی ہے یہ ہسٹری پیغمبر اسلام کے دمانے کی نہیں اس سے پہلے کی چلی آ رہی ہے اور آپ دیکھیں میں یہاں پر اپنے نوجوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں بلکہ چھوڑے بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنابِ یہیہ کی گفتگو قرآن کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا یہیہ خزل کتاب اب قوت یہیہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو و آتینا الحکم سبیہ اور میں نے نبوت انہیں جو دی بچپنے میں دی حضرت تو بچپنے میں دی ابھی کچھ کیا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کہہ رہا ہے وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّا وَرَحْمَتَن میں نے ان پر الگ سے مہربانیاں بھی کی ہیں اور کیوں کی ہے یہاں پر ریزن ہونا چاہیے قرآن ریزن کیا بتا رہا ہے کہہ رہا ہے وَكَانَ تَقِيَا کَانَگا یہاں پر علماء موجود ہیں کَانَگا مطلب یہ کہ جو پہلے صد رہا تھا کَانَ تَقِيَا جو پرحضگار تھے یعنی مخالفتیں الہی سے بچتے تھے لیکن دوسری جو ان کی خضیت تھی وہ برن بے والدائی اور والدین کے ساتھ احسان کرتے تھے وَلَمْ يَكُن جَبْبَارَ نَسِيَا اور وہ اپنے والدین کے لیے سرخ سخص لو نہیں تھے اور ان کے حسیان نہیں کرتے تھے عزیزوں اگر والدین کا خیال لکھنا والدین کے ساتھ احسان کرنا ان کے ساتھ نرمی سے پیشانہ یہ تمام چیزیں سبب بن سکتی ہیں کہ ایک انسان نبوت تک پہنچ جائے تو نوجوانوں اگر تم کو دنیاوی اور اخروی کامیابی چاہیے تو پھر والدین کا احترام کرنا ہوگا والدین کی دعائیں لینی ہوگی ماباپ کا احترام کرنا ہوگا ایک سلوات پہتے ہیں محمد والا اللہ حمد صلیہ اللہ حمد والے نارا تکبیر اللہ حمد نارا رسال نارا حیدری نارا سلوات اللہ حمد صلیہ امیر والے کان تقیہ و برن میں والدین ولم یکن جبار نسیہ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابیاں ہمارے قدم چمیں اور آخرت میں ہم سرخ روح ہوں تو ہمیں اپنے والدین کا خیال لگنا ہوگا یہ والدین ایک عظیم نعمت ہیں ان کی دعائیں ایک عظیم دولت ہیں انسان جو محروم ہو گیا ہیں ان سے پوچھئے کہ والدین جب رہتے ہیں تو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے وہ نوجوان یا وہ لوگ جن کے والدین سلامت ہے خدا ان کو سلامت رکھے وہ اس کو یہ قدر کو سمجھیں قرآن مسلسل اس پر گفتگو کر رہا ہے آپ دیکھیں جنابِ عیسیٰ کے جب گفتگو ہوتی ہے جنابِ عیسیٰ یوں تو خود موجزہ ہے جنابِ مریم کی عصمت کا عصمتِ مریم کا موجزہ خود عیسیٰ ہے اور یہاں با میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عورت تقدس کے اس منزل پر پہنچ جائے کہ نگاہِ قدرت میں اس کی عصمت اتنی بڑھ جائے اتنی بڑھ جائے کہ خود وجودِ پیغمبر اس کے لئے موجزہ بن سکتا ہے تو اب اگر نبیِ آخر فاطمدِ زہرہ کے لئے کھڑے ہو جائیں تو تعجب نہیں ہونا چاہیے جب حضرتِ زہرہ پیغمبرِ اسلام کے پاس آتی تھی روایت کے الفاظ ہیں قاما الیہا پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے وَعَجْلَسَهَا لَا مَجْلِسَهِ اور اپنی جنگہ بیٹھالتے تھے وَتَقَبَّلَا يَدَائِ اور ان کے ہاتھوں کا بوسا لیتے تھے بات لوگ کہتے ہیں بات مسلمان یہ سوچتے ہیں کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی فکر آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو یہ احترام کرتے تھے چونکہ عرب کے زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے لہذا پیغمبر نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی تعظیم کی تھی جناب اگر پیغمبر نے بحضیت بیٹی تعظیم کی تھی تو چونکہ پیغمبر کی صیرت سنت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے تو ہر ایک کے لیے اپنی بیٹی کا احترام واجب ہو جائے لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی بڑے سے بڑے صحابہ اپنی بیٹیوں کو احترام کرتے ہوئے دکھائی دیں اور کچھ صحابہ تو ایسے تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کی اگر احترام کرنا چاہتے تو ایسی نزبتیں وابستہ ہو گئی تھیں کہ انہیں احترام کرنا چاہیے تھا اس نزبت سے بھی لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی صحابی اپنی بیٹیوں کا اس نزبت سے بھی احمد مومنین کے نزبت سے بھی احترام کیا ہو حضرت علی نبی جناب فاطمہ کے لیے نہیں جناب زینب کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے ٹھیک ہے امان حسین کھڑے ہو جاتے تھے وہ بہن کا مسئلہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ کا جو احترام ہے پیغمبر کے نزدیک وہ بحیثیت بیٹی کے نہیں ہے اور اگر بیٹی کی عنوان سے ہوتا بحیثیت بیٹی ہوتا تو ہر باپ کو اپنی بیٹی کا احترام کرنا ہوتا سنت نبی کی پہلی کرنے میں لیکن ہر مسلمان کو پیغمبر کی صیرت پہ عمل کرنا ہے تو پیغمبر حضرت زہرہ کا احترام کرتے تھے کیوں کرتے تھے اس لیے کہ زہرہ لائق احترام تھی تو میں کہوں گا مسلمانوں اگر پیغمبر کی صیرت پہ عمل کرنا ہے تو اپنی بیٹی ہوگا نہیں بلکہ پیغمبر کی بیٹی کا خیامت تک تمہیں احترام کرنا ہوگا ایک سلمان پہنے ہیں محمد اور یہاں پر بعض وقت کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اہلِ بیت کو پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں علی کو بڑھا دیتے ہیں یہ کہا جاتا ہم دور سے اب ہم اس کی صفائی پیش کرتے ہیں ہمارے نوجوان ہی پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس لیے کہ ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہے لیکن یہ اعتراض عام ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اہلِ بیت کو پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں میں ایک مثال کے ذریعے اپنے بچوں کے بات کو واضح کر دوں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد میرے گھر کوئی شخص آیا توجہ کیجئے گا میرے گھر میں ایک درخ لگا ہوا ہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ درخ کی تعریف کیجئے اس نے کہا جناب یہ درخ جو ہے اس کا تناد بہت ہی مضبوط ہے میں نے کہا تنے کی نہیں درخ کی تعریف کیجئے تو وہ ایک کہے گا کس کی جڑے دیکھئے کتنی گہرائی میں اتری ہیں میں کہوں گا کہ جڑوں کی نہیں درخ کی تعریف کیجئے اس نے پتوں کی تعریف شروع کی میں نے کہا پتوں کی نہیں درخ کی تعریف کیجئے اس نے کہا پھول دیکھئے کتنے خوبصورت ہیں میں نے کہا پھولوں کی نہیں کہا درخ کی تعریف کیجئے اس نے کہا پھل دیکھی کتنے اچھے لگ رہے ہوئے ہیں میں نے کہا پھلوں کی نہیں درق کی دارف کیجئے تو وہ یہی کہے گا عجیب احمق آدمی ہیں اگر پیڑ سے اگر درق سے پتوں کو نکال لیا جائے ڈال کو نکال لیا جائے تنے کو نکال لیا جائے جڑوں کو نکال لیا جائے تو پیل میں بچے گا کیا میں نے کہا کہ اگر شجر نبوت سے حسن کو نکال لیا جائے سین کو نکال لیا جائے فاطمہ کو نکال لیا جائے علی کو نکال لیا جائے تو شجرِ نبوت میں بجے گا بھی کیا ایک صلوات پہنے حسنہِ نصب نصب بدندل ہے فاطمہ اور شہرِ کبریہ کے سوا سرکوں کیسے اجزاءِ مصطفیٰ ہیں پیام آلِ مصطفیٰ اطرت کو چھوڑ دے تو پیامبر کہیں گے ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلیم پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرہ کو کہا فاطمہ توبزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو ٹکڑا کیسے دوار سے ہے بطن کا ٹکڑا نہیں رسالت کا جوز ہے اور یہاں پر میں ایک نقطہ کی طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ بات آ گئی ہے اگرچہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو گفتگو ہو سب موضوع پر ہو لیکن اب بات آ گئی ہے الگ بھی نہیں ہے جناب فاطمہ زہرہ جزوے رسالت ہے اور اس سلسلے میں وہ پیغمبر کے بالکل برابر ہے اگر آپ دیکھیں تو امام علی پر مکمل تعصی کرنی ہے پیغمبر کی اس لئے کہ جتنے بھی مسائل ہیں پیغمبر کے وہ علی کے مسائل ہیں یادہ انہیں ان کی پوری تعصی کرنی ہے لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر حضرت زہرہ کو پیغمبر کی تعصی نہیں کرنی ہے اس لئے کہ جو عورتوں کے مسائل ہیں اس میں پیغمبر کی تعصی فاطمہ نہیں کریں گی بلکہ فاطمہ خود اس میں عصوا ہوں گی اور اسے لئے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میری رسالت کا ایک چکڑا ہے ایک سلمان پڑھ دیں محمد وآلہ تو عیسیٰ موجزہ مریم ہے لیکن جناب عیسیٰ جب لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں جناب عیسیٰ فوراً بولتے ہیں جب اشارہ کرتی جناب عیسیٰ فاشارت الیہا تو وہ یہ کہتے ہیں جو بچہ مہد میں گئے بارے میں کیسے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں جناب عیسیٰ فوراً کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب کیوں نہیں کر سکتے وہ آؤ ہم سے گفتگو کرو و جان لی نبی آ مجھے نبی بنایا گیا ہے یہ کیا ہے یہ عظمت مریم ہے اس بھی کہ عیسیٰ کی عظمت تو بعد میں آئے گی جب عیسیٰ مردوں کو زندہ کریں گے یہ عیسیٰ کا موجزہ ہے بیماروں کو شفا دیں گے یہ عیسیٰ کا موجزہ ہے لیکن خود وجود عیسیٰ جزا میں مریم کا موجزہ ہے اور پھر جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں وَاَوْسَانِ بِالسَّلَا وَالزَّقَاء مَا دُمْتُوْحَيَّا مجھے سفارش کی گئی ہے نماز و زکاة کی یعنی حقوقِ الٰہی کی اور زکاة حقوقِ بندوں کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَبَرًا بِوَالِدَتِ اور مجھے اپنی والدہ کے سلسلے میں حکم دیا گیا ہے کہ میں والدہ کا احترام کروں اور قرآن نے بھی ہر دنہ والدہ ان کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے لیکن بعض موقعوں پر صرف ماں کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر یہ کہا ہے کہ حکم دیا گیا کہ تم ماں کا ماں کا احترام کرو بِوَالِدَتِ میں اپنی والدہ کا احترام کروں جناب عیسیٰ کہتے ہیں اور قرآن دوسری جوگوں پر کہتا ہے کہ جہاں پر یہ کہتا ہے کہ والدین کا احترام کرنا ہے وہاں پر علق سے خصوصی حکم ماں کے لئے آتا ہے ماں کی عظمت کو اس لئے کہ ماں قرآن کہتا ہے کہ وہ وَحَنًا عَلَا وَحْنِن وہ کمزور ہو جاتی ہے بچوں کی تربیت کرنے اپنے وجود کو بچوں کے لئے ایک موم کی طرح ایک شما کی طرح جلا دیتی ہے خونِ دل ہس ہس کے پلا دیتی ہے گوشت کے ٹکڑوں کا انسان بنا دیتی ہے لہذا ماں کے لئے پیغمبر اسلام دیجھے پوچھا کسی نے کہ والدین کے سرسلے میں احسان کیا کروں تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے کے لئے احسان کرو بلکہ کہا امک اس نے پھر سوال کیا تو پھر پیغمبر نے کہا امک تبارہ پھر سوال کیا تین مرتبہ پیغمبر کہنے لگے امک امک اور پھر آخر میں کہا ابوک آخری مرتبہ کا تو والدہ کا احترام عزیدوں نوجوانوں یہ والدین عظیم دولت ہیں چھٹے امام کے زمانہ ہے مدینے میں آپ ہیں کہ ایک شخص ہے جو عیسائی تھا آپ کی خدمت میں آتا ہے اور گفتگو ہوتی ہے اور وہ اسلام لے کے آتا ہے اور اس کے بعد آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مکہ میں ملنا وہ مکہ جاتا ہے اور وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں اب امام نے اس سے یہ کہا کہ تمہیں یہ انہیں اصولوں کا خیال لکھنا ہے توحید کا درز دیا وہ کمل تعلیمات دیں اس نے یہ عرض کی کہ مولا میرے ساتھ میری ماں رہتی ہے جو نابینہ ہے اس کے سارے امور میں انجام دیتا ہوں تو میں کیا کھانے پینے میں اس سے پرہیز کروں تو امام نے کہا نہیں اس سے پرہیز نہیں کرنا ہے بلکہ تم اب تک جتنا خیال لگتے تھے اس سے زیادہ اس سے زیادہ خیال لکھنا ہے اب جب وہ واپس آتا ہے اپنے شہر واپس آتا ہے اب ماں کے سلسلے میں اس کا برتاؤ بلکل بدلہ ہوا ہے ماں پوچھتی ہے بیٹا جب تم ہمارے مذہب پر تھے تب تم میرا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے لیکن اب تم جب مسلمان ہو گئے ہو تو تم میرا اور زیادہ خیال لکھنے لگے ہو یہ کیوں اس نے کہا کہ اسلام کی یہی تعلیمات یہ سننا تھا ماں کا ماں بے اسلام لے کی آتی عزیزو اگر ہمیں متاثر کرنا ہے تو اخلاقیات کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب اسکول سے گھر آتے ہیں کبھی کھانے میں اگر دیر ہوتی ہے تو ہم کبھی ناراض ہونے لگتے ہیں کہ کیوں نہیں کھانا تیار ہوا یا کبھی کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے تو ہم داد و فگا کرنے لگتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے ماں ایک عظیم دولت ہے باپ ایک عظیم نعمت ہے جو جن کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماں کی دعاوں سے انسانوں نے ترخ کی اگر کی ہے تو یہی دعاوں کے ذریعے بات یہاں پر آ گئی ہے اور میں اپنی بات کو اب ختم بھی کر رہا ہوں یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں اس شبہ کا اضالہ کرنا جو عام طور سے کبھی کبھی غیر ذمہ دار حضرات اسی ممبر سے بیان کر دیتے ہیں جنابی یوسف کے حوالے سے کہ کہتے ہیں جنابی یوسف کہ سلسلے میں نسل میں جو نبوت نہیں چلی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنابی یعقوب کا انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے احترام نہیں کیا جنابی یعقوب جب پہنچے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں عزیز ہو یہ قرآن سے نافقیت کی دلیل ہے قرآن آواز دیتا ہے کہ جنابی یوسف کا پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے اور احسن القصص کہے کے بیان کیا ہے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے لقد اوحینا الیکا احسن القصص اے پیغمبر میں آپ کے سامنے ایک بہترین گفتگو بیان کرنے والا اور جنابی یوسف کا پورا تذکرہ ہے اور یوں بھی جنابی یوسف کی پوری زندگی نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور بھی آج کے دور میں کہ جنابی یوسف نے کیسی پاکیزہ زندگی کیسے ماحول میں گزاری میں اس کو پورا یہاں بیان نہیں کروں گا آخری جملے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں جہاں پر یہ کہا جاتا اس نبی کے سلسلے میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن جن نبیوں کی گفتگو کرتا ہے اور بڑی عظمت سے گفتگو کرتا ہے اس میں جنابی ابراہیم ہیں جنابی یوسف ہیں اور ہمارے پیغمبر ہیں جنابی موسیٰ یہ وہ نبی ہے کہ جن کی بڑی عظمت سے گفتگو کی جاتی ہے اب جنابی یوسف کے پاس جب جنابی یعقوب اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ پہنچتے ہیں تو جنابی یوسف محل میں نہیں رہتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر نائنٹی نائن بیان کر رہی ہے کہ فَلَمَّا دَخْلُوا عَلَى يُوسفًا کہ جب یہ لوگ یعقوب اپنے گھر والوں کے ساتھ یوسف کے پاس پہنچے ہیں فَلَمَّا دَخْلُوا عَلَى يُوسفًا تو جنابی یوسف نے کیا گیا آوَا اِلَائِ آوَا عربی میں کہتے ہیں کسی کو گلے لگا کہتے ہیں جنابی یوسف اپنی سواری سے نہیں اترے کیا سواری میں بیٹھ کے کسی کو گلے لگایا جا سکتا ہے فَعَوَا الَائِ اور پھر کیا کہا اُدْخُلُوا مِسْرَ آپ شہر میں داخل ہوئیے یہ کب کہا جائے گا جب انسان شہر کے باہر ہو جنابی یوسف اُز عظیم شخصیت کا نام ہے جو اپنے والدین کے لیے اپنے چشم براہ تھا وہ انتظار کر رہا تھا وہ بھی شہر کے باہر انتظار کر رہے تھے اس لیے آپ نے کہا اُدْخُلُوا مِسْرَ آپ شہر میں داخل ہوئیے اور پھر کمال توحید آپ دیکھیں کہ جنابی یوسف چونکہ ہاں کی میں مصر تھے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی سیکورٹی کی ذمہ داری لیتا ہوں یہ تو آج کی حکومتیں ہیں کہ سیکورٹی کی ذمہ داری بھی لیتی ہیں اور خود ہی خون بھی کرتی ہیں دن میں تخریریں ہوتی ہیں سیکورٹی کی ذمہ داری کی اور رات میں شبخون کیا جاتا ہے جنابی یوسف حاکم تھے لیکن یہ نہیں کہا کہ میں سیکورٹی کی ذمہ داری لیتا ہوں لیکن سیکورٹی کی ذمہ داری لی اور آواز دی آمینہ انشاءاللہ آپ امان میں رہیں گے اگر اللہ نے چاہا یہ ہے مقام توحید آپ دیکھیں عظمت والدہ ہی تھی یہ یاقوب کی دعائیں تھی جو جنابی یوسف اس کونے سے نکل کر قید خانی کی منزلوں سے گزرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے تختے مصب پہنچ گئے نوجوانوں اگر تمہیں کچھ بننا ہے کسی مقام تک پہنچنا ہے چاہے وہ دنیاوی مقام ہو یا اخروی مقام ہو تو بغیر والدین کی دعاوں کے تم کہیں نہیں پہنچ سکتے ہو عزیزو جب بات آگئی یہاں تک تو ہم مجھے وہ بیٹا بھی یاد آنے لگا جو اپنے باپ کی آرزو تھا جس کے حسین جس کے زیارت کے مشتاق رہا کرتے تھے جب کربلا کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا ایک مرتبہ حسین نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ پڑھا علی اکبر بیچین ہو گئے اس لئے کہ باپ کلمہ استرجع پڑھ رہا ہے بیٹا جانتا ہے منزل عبویت کیا ہوتی ہے حسین کیا ہے تڑپ کے پہنچ گئے بابا آپ نے کلمہ استرجع کیوں پڑھا مام حسین نے کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا تھا القوم یسیرون والموت یسیر علیہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف جا رہی ہے ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی اول اصنا للحق بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں مام حسین نے کہا ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا تو علی اکبر نے کہا تو پھر موت سے ڈرنا کیا موت ہم پر پڑھیں یا موت پہ ہم جا پڑھیں یہی جملہ تھا علی کا کہ علی ہمیشہ کہا کرتے تھے علی ابن ابی طالب کو موت نہیں ڈرنا سکتی اس لیے کہ علی موت سے اس قدر مانوس ہے کہ جتنا بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہوتا فضیدو امام حسین اپنے بیٹے کا یہ حسین جواب سن کر حسین نے کیا جملہ کہا اپنی بے کسی کا اظہار کیا آواز دی جزاک اللہ انہ خیر الجزا علی اکبر ترے باپ کے پاس انعام دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن میرا پروردگار میری طرف سے تمہیں جزائے خیر دے گا حضیدو جب روزِ آشور اس بیٹے کی خربانی کا وقت آیا امام حسین جب پوچھا گیا کہ یہ بتائی ہے کہ والدین کے لیے سب سے حسین موقع کب آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب جوان بیٹا اس کی نظروں کے سامنے سے گزرے سوچو جس کا علی اکبر جیسا جوان بیٹا ہوگا لیکن جذبِ قربانی ہے امام کہ تمام شہدہ کی سلسلے میں حسین نے یہ کہا کہ نہیں تم نہ جاؤ لیکن واحد شہیدِ کرولا علی اکبر ہے کہ جس کے لیے حسین نے کہ بیٹا جاؤ قربانی کے لیے علی اکبر قربانی کے لیے جانے لگے تو حسین نے بڑی بے قسی میں اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کی آواز دی اے میرے پروردگار تو گوار ہے نا اس قوم جفاگار کی طرف میرا وہ نوجوان جا رہا ہے جو تیرے شبی تیرے نبی کی شبی ہیں گفتار میں سیلت میں کردار میں یہی نہیں کننا اذا اشتقنا علی زیارتِ نبی فَنَذَرْنَا اِلَيْهِ جب نبی کی زیارت کے ہم مجتاق ہوتے تھے تو اسے دے لکھ رہتے تھے ارے حسین سے نبی کی محبت کا اندازہ لگاؤ علی اکبر میدانِ کربلا کی طرف چلے لیکن حسین پیچھے پیچھے علی اکبر کے جا رہے ہیں علی اکبر نے کہا مولو آپ نے تو ہمیں اجازت دے دی ہے آپ روست کر دی آپ کیوں آ رہے ہیں حسین نے کچھ نہیں کہا بھئے ایک جملہ کہا علی اکبر باپ کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے علی اکبر کی محبت حسین کو بے چین کیا ہوئے تھی مقادل کے الفاظ ہیں کہ امامِ حسین جب تک علی اکبر میدانِ کربلا میں قتال کرتے رہے حسین کربلا کے میدان میں بلکل کھڑے ہو کر منظر دیکھتے علی اکبر جنگ کرتے رہے عزرق نامی پہلوان کے بیٹے آئے وہ خود آیا سب کو فننار کیا کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی علی اکبر واپس آئے حسین سے کہا پیاس مارے ڈال لی عزیزو علی اکبر جیسا جس کا بیٹا ہو اور باپ سے کچھ اور نہیں مانگ رہا ہے سوال جو کر رہا ہے وہ پانی کے سوال کر رہا ہے ارے حسین کی بے گزی آواز دی بیٹا اپنی زبان میرے دہل میں رکھو شاہے تمہیں آگو چارہ مل جائے علی اکبر نے فوراں زبان واپس دکھا لی ارے حسین کی پیاس کا عالم کوئی سیدے سجاد سے پوچھے سیدے سجاد بتاتے ہیں کہ یومِ آشورہ میرے باپ کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ پیاس کی وجہ سے میرے باپ کو صرف دھواں دھواں دکھائی دیتا تھا جب بدن کا پانی بلکل خوشک ہو جاتا ہے ڈی آئی ڈیشن کی وہ منزل آتی ہے تو آنکھوں پر پردے چھا جاتے ہیں ارے میرا مولا کتنا پیاسا تھا اور کتنا مجبور تھا بس چند جملے آپ کی ذہمت تمام علی اکبر آئے جنگ کی جو مثال نہیں لیکن فوجوں نے کہا کہ یہ علی اکبر علی کا پوتا ہے حسین کا بیٹا اس سے مقابلہ ایک کے ساتھ ایک نہیں کیا جا سکتا اس سے مقابلہ کرنا ہے تو رسول کے چچا حمزہ کی طرح مقابلہ کرنا ہوگا ایک شخص نے جو چھپکے ایک کھنجر مارا علی اکبر کے سینے میں پہوست ہوگی حسین کا لادلہ سرزمین کربلہ کی طرف آیا آواز دی یابتہ علیکم انیس سلام اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے ارے حسین دولے ہوئے پہنچے کسی باپ کو یہ منظر نے دکھا ہے جوان بیٹا زمین پہ ایڑیا رگڑا سینے میں برجی کا پل ٹوٹ چکا تھا حسین نے برجی کا پل لکھالا علی اکبر کی روح کفصہ انسلی سے پرواز کر گئی ایک بڑتہ میرے مولا نے بڑی حضرت بڑی نگاہ سے علی اکبر کے جنازے کو دیکھتے ہیں عزیزوں جو حسین نے برجیہ پڑھا آپ اس پہ جب سوچیں گے تب گریہ کریں گے آواز دیا بنائی قد اس طرح تے من امیت دنیا و غم میں وہ بقیابو کا فریدن وحیدہ اے میرے لال تم تو اس دنیا سے نجات پا گئے لیکن ہائے تیرے بعد یہ تیرا باپ یہ کو تھنہا اب دنیا بعد اگلا باہ اے میرے لال علی اکبر اور تیرے بعد یہ دنیا بلکل تاریخ ہے اور علی اکبر کو علی اکبر کے جنازے کو عباس نے اٹھایا حسین کو سہارا دیا خیمے میں علی اکبر کا جنازہ آیا بیویوں میں گوراں بربا ہوا و علی اکبرا و محمدا و علیہا موسیقا موسیقا